تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی رہا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اللہ فرماتے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ اللہ فرماتے ہیں احسان نہیں ہے تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی اس کے لئے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا آپ نے بھی بیان سن لیا تھوڑا سا احساس ہو گیا جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھولئیاں کیا خیال ہے پتہ ہی نہیں چلتا بیان یہ ہوا تو یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں سب بھول بھولئیاں ہو جاتا ہے تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانچ منٹ محاسبہ کریں اور پانچ منٹ مراقبہ کریں بات آرہی ہے سمجھ میں پانچ منٹ محاسبہ اور پانچ منٹ دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت بولو نا یار نہیں ہوتی لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں وہ طاقت کی دوائیں کھانا چکی ہے اور بڑی اچھے چھوڑا کے کھانا چکی ہے تھوڑے دن میں جوش ختم تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا پابندی سے چاہے تھوڑا ہو اس کی برکتیں زیادہ تو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں زیادہ کریں گے تھک جائیں گے تو پانچ منٹ بہت ہیں مراقبہ اور پانچ منٹ مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ٹرامے مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجئے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیارگی یہ دماغی کیا ہے تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل ہے مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا بھئی احتساب سب کا ہوگا یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا اپوزیشن جوالے حکومت میں آتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا یعنی ہمارے علاوہ سب کا بھئی یہی مطلب ہوتا ہے نا وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جچھ آپ کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے نا کتنی تمہارے اندر جرائم ہیں کتنی غلطیاں ہیں کتنی خوبیاں ہیں تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا نا محاسبہ کرنے کا جو احتساب وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا صرف کس کا ہوگا بولو نا یار میرا ہوگا کسی کا محاسبہ نہیں محاسبہ احتساب اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے صرف کس کا احتساب ہوگا میرا اور کون کرے گا خود کروں گا میں میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بیوی کیا کر رہی ہے میری امہ کیا کر رہی ہے میرے اببہ کیا کر رہے ہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں میرا باس میرے ساتھ کیسا ہے میرے ایمپلائز میرے ساتھ کیسے ہیں نا 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 میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں اپنی خامیہ تلاش کروں گا جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار بولو نا یار نہیں ہے دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں بلکہ ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش تو تبلیغ بھی اس نیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں مجھے تمہاری فکر نہیں ہے بات نہیں ہاری میرا خیال ہے تو اپنی ذمہ داری تو پانچ منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نظر کی حفاظہ تو رہی ہے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا انٹرنیٹ پر فوش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا یہ مخلوق کا حق نہیں ہے یہ کس کا حق ہے اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی اللہ پوچھے گا سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے حج میں نے کیا ہے کی نہیں کیا اتنے پیسے آگئے میرے پاس حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے پلوٹ پہ پلوٹ لیے جا رہا ہوں زکاة دے رہوں کے نہیں دے رہا زکاة کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤن میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں محلے کی مسجد ہے کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کے مسارف کتنے ہیں پورے ہو جاتے کی نہیں ہوتے میں بھی اسی محلے کا نماز ہی ہوں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی جس محلے میں بھی آپ رہتے ہیں مدرسہ ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے مسلمانوں پر ہے تو یہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور پھر مخلوق کے بیغم کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے بول نہیں سمجھ بھی نہیں آرہا میرے خیال اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے کسی دن بہت مصروف ہے دو چار دن گھر نہیں آیا آفیس سے مدنی مسجد کا کہہ گئے کہیں نکل لیے تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بارہ بجے آتے ہیں صبح چھے بجے نہیں کہلے کیسے ٹائم دے تو میں کہتا ہوں بھائی چھٹی والے دن تلافی کر لو قضاء کر لو جیسے ہر چیز کی قضاء ہوتی ہے نا سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے بڑھیں گے کیا خیال ہے بھائی ایک پی آئیے کے پائلٹ تھے بڑے اچھے زبردست کہتے ہیں ہم میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی کیا خیال ہے بھائی آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی وہاں آپ کا دو دن ہوتل میں سٹے ہوگا تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے زمین پہ بھی آپ گینز بک آف ورل میں اپنا نام لکھیں گے میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں ہوا میں ٹھیک ہے نا تو خیر ہر چیز کا جب محاصبہ کرو گے نا تو آلٹرنیٹ اببہ کو ٹائم اببہ کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی اببہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں اببہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں رشدار ہیں خونی رشتے ہیں پھپھی خالہ سالوں سال ہو گئے ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتی ایک صاحب نے کہا ہمارے اببہ پڑھاکو ہیں وکیل ہیں پڑھتے رہتے ہیں دو سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار نہیں ملے اببہ سے بولے تو اببہ کہتے ہیں بہن کونسا ملتی ہے تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشداری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو رشداری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملے پھر بھی تم اس سے کیا تم نے تو اپنا حتصاب کرنا ہے نا تم بہن کا حتصاب کرنے کے لئے تھوڑی بیٹے ہو ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا بولتے کیوں نہیں یار نہیں تو روزانہ پانچ منٹ کریں گے کے نہیں کریں گے بھائی اور دوسرا ہے مراقبہ پانچ منٹ کا وقت بہت ہو گیا یہ میرا خیال ہے جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ دلی خوشی سے جہدرات بیٹھنا چاہیں تو پھر ان کو مراقبے کے بارے میں بتا دوں گا کیا خیال ہے کیونکہ نماز میں کافی پھر لیٹ ہو جاتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی کر لیے گا پندرہ بیس منٹ دس سے پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کی بریک کے بعد آپ سے کیا خیال ہوئی دوبارہ ملتے ہیں تو ابھی نماز خطبہ نماز ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گی مغفرت کی دعا اس کے بعد مردہ پھپڑے نکال کے وہ جو گھرکن ہوتا ہے نا آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے قبر میں وہ جو تازہ تازہ مردہ آتا ہے اس کو رات کے وقت شفٹ کر دیتے ہیں دوسری قبر میں اور وہاں سے اس کے کلیجی پھپڑے نکالے اب باسی ہسپٹال ایسا ہو رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو خیر یہ نہ بھی ہوا تو کیڑے تو کھائیں گے نا کیا خیال ہے بھئی پھر ایک وقت آنے والا ہے آخرت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے تو اس وقت جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے جنت میں نے اپنے چھوٹ کلپ لگایا جنت کی ہور کے بارے میں اس پر خواتین کے بڑے نیگٹیف کمنٹس تھے کہنا انہوں نے مردوں کو ہوروں کے چکر میں بہت یہ نا الجھایا ہوئے بھائی اللہ نے الجھایا ہے کس نے ڈالا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں آیا گا یہ باتیں بتاؤں گا تو آ جائے گا اللہ کو آدمی کی فطرت معلوم ہے نا مجھے تانہ دینی ہے خواتین کے دیکھو یہ کس قسم کی مردوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کو بولو بھائی یہ ہوروں کے قصے میں نے نہیں سنائے یہ کس نے سنائے ہیں قرآن میں ہوروں کے حسن کی تعریف ہم نے نہیں کی کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے اللہ بتاتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی اور بار بار بتاتا ہے اس لیے بتاتا ہے اللہ کو بتا ہے کہ جنت میں دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی کیا ہے عورت ہے یہاں آکے اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اس لیے اللہ نے بتایا کہ ان کو قربان کر دو آخرت بہت زبردست نواز ہوں گا تھوڑا سا سبر کر لو تو یہ بھی تصور کیا کریں بھائی بہت کچھ ملے گا تو وہ تو آپ خود سوچیں گے یہ تو میں ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں پورا سوچیں جنت جہنم روزانہ یہ کام کتنے دیر تک کرنا ہے کم سے کم بھائی صرف اباسی شہید ہسپتال نہیں ہوتے پرائیویٹ ہسپتال بھی ہوتے ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا اباسی میں کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اباسی میں تو ہم نے نہیں دیکھا ایسا ہو رہا ہوں تو ایک مثال دے رہا ہوں تو بہت کچھ آدمی جب اپنے بارے میں سوچے گا تو اس سے فائدہ پتا ہے کیا ہوگا پہلے دن تو آپ کا دماغ ہی نہیں لگے گا آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں گے تو وہ یاد آئے گا وہ سالہ بل باقی ہے اس کی ڈیٹ اوپر ہو گئی وہ پیسے لے کے بھاگا ہے وسیم سے پیسے نکلوانے وہ جناب وہ پلوٹ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے دماغ آپ کا ٹکے گئے ہی نہیں اس طرف ہیں بھئی تو جب تھوڑے دن تک کریں گے نا تو دماغ ٹکنا شروع اور پھر ہوتا ہے پتا ہے کیا ہے جب روزانہ پانچ پانچ منٹ چند دنوں تک سوچیں گے نا تو پھر آپ کے لا شعور میں یہ بات آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد آپ کو الگ سے پانچ منٹ نکالنے کی ضرورت نہیں لگے گی جب بھی آپ فارغ بیٹھیں گے آپ کا دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا اب مرے گا نہیں کیا جیسے ہی کوئی پروپرٹی کا سودا کرنے لگیں گے فوراں دماغ میں آئے گا بھائی دن کتنے رہ گئے ایک کروڑ روپے لگا رہا ہے اس پہ دن سالے تیرے بولو نا یار کتنے رہ گئے کتنے دن رہ گئے تیرے تیہلنے والا ہے بس تھوڑے دنوں میں یہ دماغ کے لا شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے پھر اپنا محاسبہ کر 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 کے عادت ہو جائے گی اپنے حتیساب کی دیکھو جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں شروع میں بتاتا ہے جہاں یہاں گھوماؤ پھر یہاں گھوماؤ اب ایسا کرو کلچ دباؤ اب ایسا کرو گیر یوں کرو پھر یوں کرو تو کبھی الٹا گیر لگ رہا ہوتا ہے کبھی لگی نہیں رہا ہوتا کبھی کلچ کے جگہ بریک لگ رہا ہے کبھی بریک کی جگہ کلچ دبا رہا ہے کبھی گملا توڑ دیا کبھی کسی کی نانی کو مار دیا کبھی کسی کی بوڑی دادی کو مار دیا یہی چاہتا ہے نا تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اتنی سپیڈ ہو جاتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خود بہت سٹارٹ سوچتا نہیں ہے بس دماغ کے گوگل میپ میں جیسے ہم ڈالتے ہیں نا بھئی کینٹی سٹیشن جانا ہے گوگل میپ میں تو ایسے ہی انسان دماغ میں ڈالتا ہے ائرپورٹ جانا ہے کینٹی سٹیشن جانا ہے تو خود بہ خود گاڑی ریورس ہوگی خود بہ خود پیچھے گملوں کا خیال رکھے گی کیا خیال ہے پھر کیونکہ میں نے گملے ہی توڑے ہیں اس لئے مجھے بار بار مثال میں گملے آتے ہیں میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو گملے طبیعہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بندہ نہیں مارا کوشش بندے مرنے کی بھی کی یعنی جان کر نہیں ریورس کرنے بائیک والا آ رہا ہے تو شروع میں یہ غلطیاں بہت کرتا ہے انسان تو گملے ٹوٹیں گے اور کچھ لوگ گریں گے پڑیں گے اس کے بعد ایسا آدمی آدھی ہوتا ہے کہ سیرنگ پہ بیٹھا اور پتہ ہی نہیں چلتا کب گیر لگ رہا ہے خود بخود آٹومیٹک گاڑی کی بھی مینویل گاڑی بھی آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے بات نہیں آری سمجھ میں تو بالکل اس طریقے سے میرے بھائی جب روزانہ پانچ منٹ محاسبہ اور پانچ منٹ اس طریقے سے مراقبہ کریں گے تو تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی بار بار احساس رہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے ہے بھائی کیا کر رہا ہے اور اس کو مینج کرنے کے لیے ایک ڈائری بنائیں سمجھ رہو جیسے آپ کو خیال آیا کہ یار میں اپنے پھپی سے نہیں ملا اتنے دنوں سے اپنی خالہ سے نہیں ملا تو جب محاسبہ کروگے تو پھر اس وقت تو یاد آئے گا سارا دن بھول جاؤگے تو ایک ڈائری بنائیں وہ ڈائری بھی ایک طریقے جب ٹائم منجمنٹ کا کورس کروائے جاتے ہیں تو ڈائری کا استعمال بھی اس میں سکھائے جاتے ہیں تو ہم نے کبھی موقع ملا تو یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ڈائری کا استعمال سکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ڈائری بھی استعمال کرنا بھی ایک فن ہے یہ نہیں کہ ڈائری میں کچھرا بنا دیا پپیزیں ملنا ہے ٹیمارٹر لینے جانا ہے ایک پاؤ دھائی لانا ہے اور انگلیش بھی سیکھنی ہے اور حج بھی کرنا ہے وہ تو ایسی عجیب کچھمبر بن جائے گا نا کرنا ہے کیا آدمی پریشان پھر اٹھا کے ڈائری کو کچھنے میں پھیک دے گا ہر چیز کی ایک تمیز اور ایک کیا ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ڈائرییاں بھی آتی ہیں کہ بھئی یہ کام میں نے زندگی میں کرنے ہیں وہ الگ پیج پہ پوری زندگی میں یہ کرنے ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ایک ڈائری ایک پیج اس میں ایسا ہوگا جس میں وہ کام جو اس سال کے اندر اندر بولو نا یار تھوڑا خاکہ دے رہا ہوں نا اس سال کے اندر اندر نمٹانے ہیں پھر ایک پیج ایسا ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ پہ آپ بنا لیں اپنے فولڈر ورڈ کے اس میں ایک فولڈر میں یہ ہونا چاہیے جو کام اس مہینے کے اندر میرے باپ کو بھی بولو بھائی یعنی مجھے باپ کا مطلب ہوتا ہے لازمی کرنے ہیں تو ہماری ٹرم میں اس کو کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی کرنا ہے تو وہ میرے باپ کو بھی وہ ایک مہینے کے اندر یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنے بارے میں ریپورٹ چاہیے کہ میں نے یہ کیا کہ نہیں کیا اب بھائی آفیسر کسی کو کہتا ہے یہ کام مجھے ایک مہینے کے اندر اندر چاہیے ریپورٹ چاہیے ایک مہینے تو آپ خود ہی اپنے باپ بنو اپنے باس بھی خود ہی بنو اور اپنے آپ کو آرڈر دو کہ مجھے اپنے آپ کو کہو بولو نا یار کرنا ہے لکھو ایک مہینے کے صفحے الگ ہونے چاہیے یہ کام اس منت کے اندر اندر نلکہ ٹپک رہا ہے گھر کا آف کچن کا دو سال سے بیوی کہہ رہی ہے اس نلکے کو صحیح کرالو لیکن کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو دو سال سے وہ نلکہ کیا کر رہا ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پلنگ ٹوٹا ہوا ہے جب آ کے رات کو بیٹھتا ہے تو خیال آتا ہے یار یہ تو تختہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا یا سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا کولیسٹرول بڑھ بڑھ کے اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ دنوں میں میرے بھائی دمبے کی جو چربی ہے نا جو گھی کا ڈبا ہوتا ہے آپ خود گھی کا ڈبا بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں اتنا کولیسٹرول اب اس کا ٹیسٹ کروانے کا بھی موقع نہیں مل رہا اور اس کو کم کرنے کا بھی موقع کیونکہ خوراک کی ترتیب بنانی پڑے گی نا یہ کھانا ہے تو اس میں لکھ دو ایک مہینے کے اندر اندر ایسا شیڈول بنانا ہے کہ کولیسٹرول کو ختم کیسے کیا کرنا ہے ختم تو ایک مہینے بعد کرنا شروع کروں گا لیکن ایک مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کیا ہو گیا بھائی کیوں جا رہے ہو اچھا اچھا ایک مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ میں نے میں ایک دفعہ بڑا پریشان تھا اپنے شیڈول میں نے بنانا تھا تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کوئی شیڈول بن نہیں پا رہا تو میں نے دائری میں کیا لکھا کہ میں شیڈول نہیں بناوں گا سوری ابھی شیڈول نہیں بنا رہا ایک مہینے کے اندر اندر میں نے شیڈول بنانا ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ شیڈول بنانے کبھی نہیں آ رہا تو آپ بولو ایک مہینے کے اندر اندر اس پر سوچنا ہے کہ شیڈول بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہر چیز کو کس میں لے کر آؤ بولو بھائی ڈائری میں لے کر آؤ ہر چیز کو اس میں ڈالو ڈائری میں تو پھر ایک مہینے کا شیڈول الگ ہو گیا ایک ہفتے کا الگ ہو گیا جو آپ نے پوری زندگی کا شیڈول بنایا ہے نا پوری زندگی یہ دیسی طریقے سے شروع تو کرتے ہیں باقی ٹائم منیجمنٹ کی ورشاپیں پھر کرتے ہیں یہ آباد میں تو ایک زندگی بھر کا جو آپ نے بنایا ہے نا تو وہ پھر بالاخر سال کے شیڈول میں آئے گا کہ یار میں نے پوری زندگی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو اس سال کرنا ہی ہے اس سال کے بعد جو کام اس سال کرنے وہ اس سالواری ڈائری میں کیا خیال ہے بھائی ڈال دیں جو اس سال نہیں کرنے وہ کہیں وہ اگلی جنوری کو فرس جنوری کو سوچیں گے اس سال نہیں کرنے جیسے حج پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے نا تو آپ بولو یار ابھی تو تصور نہیں ہے ابھی تو پیسے بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو چھوڑو اس سال نہیں وہ اگلی سال میں ڈال دیا آپ نے لیکن یہ والا کام اس سال کرنا ہے تو اس طرح سے ہفتے کا شیڈول پھر دنوں کا شیڈول کہ آج یہ کام لازمی کرنا ہے یا کل یہ کام لازمی کرنا ہے تو اس طرح سے جب آپ شیڈول بنائیں گے تو پھر زندگی کیا ہوگی تھوڑی سی منظم بھی ہوگی کچھ سیدھے راستے پر چلنا بھی شروع مثال کے طور پر جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا اب وہ پریشان ہے یار مجھے فہش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے مجھے یہ عادت ہے مراقبہ جب کریں گے محاسبہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ چھوڑنا تو ہے کیا خیال ہے چھوڑیں کیسے تو اب آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ لکھ دو کہ اس ہفتے کسی نہ کسی سے ملاقات کر کے چھوڑنے کا طریقہ معلوم بولو بھائی کرنا ہے اس میں کیا کرو بھائی چھوڑنا تو ہے چھوڑنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا تو خود بھی سوچوں گا اور کسی ماہر سے بولو بھائی مشورہ بھی لوں گا تو مشورہ کے لیے بھی اب پھر کرتے رہتے ہیں گناہ مشورے کی بیس سال تک مشورے کی نوبیتی نہیں آتے تو وہ بھی ڈائری میں ڈال دو بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی ہے اب کیونکہ عادت ہو گئی ہے چھوٹ نہیں رہا تو بھائی مشورہ مثلا مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے تو یہ نہیں کہ فورا مفتی صاحب میں پہنچ رہا ہوں یہاں کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے تو بھائی کسی کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو آپ بولو یار یہ ڈال دینا ہے مثلا کہ مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے تو بھائی یہ ڈیلی شیڈول میں ہے کہ آج مفتی صاحب کو ان کی کال ٹائمنگ پہ کال کرنی ہے اور اس بارے میں ملاقات کا بولو بھائی ٹائم لینا ہے پھر مولوی صاحب نے جو ملاقات کا ٹائم دیا تو آپ اپنی ڈائری میں بولو نا یار لکھ لیں اگلے مہینے دیا یا پندرہ دن بعد دیا یا کل کا دے دیا وہ دینا ہے کیونکہ وہ بھی فارغ نہیں بیٹھے آپ ڈائری میں لکھو گے نہیں پھر آپ کو یاد نہیں رہتا وہ بیچارے ٹائم نکال کے بیٹھاوا ہیں مولانا صاحب اور آپ مارکیٹ سے پچھلے ہفتے کسی نے ٹائم دیا مغرب کے بعد آؤں گا میں نے سارا شیڈول دائیں بائیں کر کے میں بیٹھاوا ہوں محترم شارٹ ہیں ان کو یاد ہی نہیں کہ میں نے ٹائم دیا سارے ترتیب کی وات لگ جاتی ہے تو ہر ہر چیز کو لکھیں سمجھ رہے ہیں نہیں آرہی اور وہ ڈائری چھپا کے رکھ دیں ورنہ وات لگ جائے گی آپ کی کیا خیال ہے کسی دن بیگم نے کھول کے دیکھ لیا ہاں پڑوسیوں سے سیٹنگ چل رہی ہے وہ چھڑوانی ہیں ہے بھئی آفس میں ایک کلک پسند آئی بھی ہے غلط ہے ناجائز ہے وہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ اس سے جان کیسے چھوٹی جائے تو وہ پھر بیگم نے پڑھ لیا تو ایسی کی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہ شوہر بیوی کی ڈائری پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے نہ شوہر بیوی کے میسج پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں خواتین کی کول آتی میں نے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ پہ اچھانک چھاپا مارا اس میں ایسی فوج چیزیں تھی یہ تو میرا میاں تو ایسا ہے تو میں کہا ہوں وہ تو غلط ہے لیکن آپ بھی آپ نے کیوں اس کے لیپ ٹاپ میں گھسی ہو اس کی اجازت کے بغیر کہنی ہمیں پتا نہیں چلے گا تو ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت نیک ہے تو اچھا ہے نا سمجھتے رہو نیک ہے کیا خیال ہے اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ یہی سمجھو کہ نیک ہے اس سے محبت رہے گی کیونکہ شوہر کی اگر آپ برائی پر متعلق ہو گئی تو آپ کے کہنے سے وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا اس کے پاس باہر اتنے راستے ہیں کہ آئندہ وہ نام چینج کر لے گا کائنات کا نام رکھ لے گا مسعود بھائی ٹھیک ہے اور عرم کا نام رکھ لے گا عبدالستار اور پھر اس کو یہ بھی بتا دے گا دیکھو میں گھر میں بھی ہوتا ہوں تمہارے میسیج آتے ہیں تو لڑکا بن کے میسیج بھیجا کرو عبدالستار بات کر رہا ہوں آ رہے ہو قائد آزم کے مزار پر ملاقات تیہ ہوئی تھی تو مرد کے لیے بی بی کو ٹوپی کرانا کوئی مشکل کام بولو بھائی نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے راز فاش ہونے سے میہ بی بی کے تعلقات خراب تعلقات ہی خراب ہوتے ہیں تو اسی طرح نہ شہر اس کے راز پر متلے ہو نہ اچھا گمان رکھو اچھا ہی ہوتے ہیں لوگ برے نہیں ہوتے اتنے جلدی کوئی برا نہیں ہوتا اور برا ہے بھی تو اس کو اسلح کی کوشش کرے اس کو تنز اور تانے نہ دے تو روزانہ کریں گے کی نہیں کریں گے محاسبہ بھی مراقبہ بھی اور آخری بات یہ کہ محاسبے میں اپنے آپ سے باتیں کیا کرو کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا سوچو گے تو نید آنا شروع ہو جائے گی دماغ نہیں لگے گا تو بات چیت کرو اپنے آپ سے خطاب کرو اگر اور آسان بتا دوں جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ ان کو اگر رات کو ٹائم نہیں مل رہا تو ڈرائیونگ کے دوران فارغ ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے کوئی کام نہیں ہے تو پانچ منٹ محاسبہ کر لو پانچ منٹ کسی عالم کا بیان لگا لو دس منٹی آدھے گھنٹہ تو اس میں اپنے آپ سے باتیں کرنے سے دماغ کیا ہوتا ہے بولو نا بھائی لگتا ہے میں اپنا معمول بتا ہوں ایک دن میں صبح تین بجے اٹھ کے مجھے ایک معمول کرنا تھا وہ مجھے سیٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی تو میں باقاعدہ تنہائی میں بیٹھ کے ڈائری ہاتھ میں لی اور پہن ہاتھ میں لیا اور میں نے اپنے آپ سے ختم آنے گا تو بتا یہ کیسے کرے گا یہ تو بتا ہے اتنے دن ہو گئے تو ابھی تک سوچی رہے اب کوئی مجھے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں ہے بھائی باولے ہو گئے ہیں تو اس لئے ہم نے تین مجھے کا ٹائم رکھا سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا خیال ہے تو اس وقت اپنے آپ سے باتیں کرو اپنے آپ کو جیسے دوستوں کو سمجھاتے ہو باپ بیٹے کو سمجھاتے ہیں ابھی تو کیا کر رہا ہے کمبغت تو عمر دیکھ تیری عمر میں تو لوگ کہاں پہنچ گئے ہے بھائی ابھی تک کمبغت تو تیس سال کا ہو گیا تو میٹرک نہیں کر پایا ایسے ہی سمجھاتا ہے نا باپ تو میں نے بتایا کہ اس وقت آپ کا باپ کون ہوگا آپ خود ہوگے مسائل کی وہ بھی نہیں پڑی سیرت پر تُو کوئی کتاب نہیں اب تک پڑ سکا ہے بھائی دنیا کبھی سوچیں اس میں یار تُو دس سال سے سی اے کرنے میں لگاوا ہے اب تک وہی کا وہی کھڑاوا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو ڈانٹیں سمجھائیں یہ اس یعنی محاسبے کا اسٹائل بلکل نیچرل ہونا چاہیے وہ ابھی تبہ آپ نہ کریں آپ کو جو اسٹائل آپ کو پسند آتا ہے آپ اس طرح سے کریں جب بنا محاسبہ کرنا ہے تو اسٹائل کون سا ہونا چاہیے بلکل نیچرل جیسے کسی دوست کو سمجھا رہے اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہو اس طرح سے آپ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ہے نہیں یار دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے گھما رہے ہیں نہیں یار یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے یار اگر میں ایسا کر لوں کہ میں بحریہ میں ایک کروڑ روپے کا پلوٹ لے لوں تو سنائے آج کل قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن یار پرابلم یہ ہے کہ اتنے پلوٹ تو سرجانی میں دس آ جائیں گے تو بحریہ میں لینے کی کیا دور ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے تو اس اسٹائل میں آپ نے اپنے آپ سے کیا کرنی ہے اس سے دماغ حاضر رہے گا اور زیادہ دماغ لگے گا آپ کا اس کام میں سب سکون کے محول میں ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ابھی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیروں گا رتولک بہت ہوگئے بھائی